دو تھانوں کی سیما ویواد کے چلتے فریادی کی دن بھر تک نہیں ہو شکی اف آئی آر انانتہ دیدر شام کراحل تھانے میں درج ہوا ماملہ خبر کراحل سے چونکل رات آج بجے کریادہ ریوازی بھیما پٹیلیا کے ساتھ اگیاد پتماسو دورہ کی گئی مارپیٹ اور پائک چھین کا لے جانے کا ماملہ دو تھانوں کی سیما ویواد میں کھر گیا ہے نا تو فریادی کی ریپورٹ کل رات سے آج اور دن بھر تک سیما ویواد کے چلتے ابھی تک نہ تو کراحل تھانے میں لکھی گئی اور نہ ہی چھرچ تھانے میں لکھی گئی ہے کل دیر رات فریادی دورہ کراحل تھانے میں کھٹنا بتائی کی وہاں اپنے گاؤں کریادے سے شادی میں شامل ہونے دہتوریا گاؤں چاہ رہا تھا تب ہی وہاں سڑک پر کھڑے آگیات لوگوں نے میرے ساتھ مارپیٹ کر موٹر سائیکل لے کر بھاگ گئے شکایت پر آب تھونے پر کراحل ٹی آئی بگھیل فریادی کو لے کر ترانت رات میں ہی کٹنا اس طال پر پہنچے جہاں انہوں نے موقع معاینہ کیا تو پایا کہ اس چھتر میں ورسو سے پلیا ربٹہ کو ہی سیما مان کر پولیس اپنے اپنے چھتر میں کام کر دی رہی دھانا پرماری چھرچوں کے منہ کرنے پر سیما ویواد اتن ہو گیا جس پر راجہ شوہ ون بیبھاگ اور پولیس نے سیما کی نابطال کی تب جاکریہ اس پسٹ ہوا کیا سیما کرہال تھانے چھت میں آتی ہے اب اتہا شام کو کرہال پولیس دوارہ فریادی کی ریپورٹ لکھی جا رہی ہے اور کرہال تھانا پرباری مہارات سنگھ بگھیل کا کہنا ہے کہ معاملے کی ستیوتہ کی چانچ پرطال کی جاری جلد اس معاملے کا کھلاسہ کر دیا جائے گا دیکھیں کرہال سے سمواد دادا مد کمار سیرواستو کی ریپورٹ سر جو کل رات کریہ دے نیوازی کے ساتھ سر جو مارپیٹ اور بائک شننے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں سر کیا سیما بیواد ہوگا ہے کیا بات ہے سر سیما بیواد بیوارک طور پر مہا پر کلیہ ہے اور کلیہ پر اس طرح بیسرا بن چو کی جلا سیپری تو اس سائیڈ جو ہے کرال تھانے کا آتا تھا لیکن وہاں کے پرباری بولے کہ ہمارا نہیں ہے تو ابھی اس کو بلوا کے کر دیا ہے اور اس کی جو ہے اگریم کربائی ہم کریں گے تو اس میں میں بورڈ لگوا رہا ہوں جس سے کہ آگے کا کوئی بیواد نہ ہو تو کیا سر اب پھریادی کی ریپورٹ کرال تھانے میں لکھی جارہی ہے ہاں بلکل پھریادی جو ہے ہماری تھانے چھتر کا رہنے والا ہے اور ہمارے تھانے چھتر میں آتا ہے ان کے ایک مطابق ہم بورڈ لگوا کے آگے کا ہمیشہ کیلئے بیواد یہ ختم ہو جائے گا اور اس کی کربائی ہم کریں گے